اسلام علیکم فرنس ویلکم باک ٹو مائی چینل اے ایف کچن فوڈ زائیخہ میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں اسما تو آج کی ہماری ڈیلیشیس یونیک ریسی پی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ہے شادیوں دعوتوں والا مین ٹیبل والا یہ ہے قدو کا میٹھا اس کو بنانا بہت ہی ایسا ہے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار ہوتا ہے بہت ہی مہنگا میٹھا ہے فرنس اس کو بہت ہی ایزی لی آپ گھر پر بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے حدراباد کے شادیوں میں مین ٹیبل پر دولا دولا اس کو رکھا جاتا ہے تو آئیے چلیے اس کو کیسے بنا دیں ہم آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہاتھ و فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے بڑے بڑے دو قدو کو لیا ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑے والے دو قدو ہے دیکھیں ایک دم اچھے سے بڑے بڑے دو قدو فرش فرش میں نے لے لیا ہے تو یہاں پر میں نے لیا ہے یہ قدو کرنے کے لیے یہاں پر برکش کا استعمال سکتے ہیں تو یہاں پر اب ہم کیا کریں گے اس قدو کے سائٹ سے اس کو اچھے سے نکال دیں گے اور اس کے اوپر کا جو چھلکا ہوتا ہے ایسے سائٹ سے اس کو نکالیں گے اور اس چھلکے کو بھی آسانی سے بہت کپیل سیکھے ہوں پر سیکھاً کو دو بھی چھلِ اچھے سے چھلیں گے ہمیں آسانی سے اس کا میٹھا جھو ہے بہت ہی ریز ہی بنتا ہے بہت ہی مزیدار ہوتا ہے دیکھیں ایسے ہی پھورا چھلکا بھ baseline اور آپ کو دکھائیں گے جب انہیں دیکھنے مجھے پر قدو آمیر کیر ج chores کجھیں bamboo اگر ہم پیسز کریں گے تو ہاتھ میں ہمارے پیسز نہیں آئیں گے تو ایسے ہی کر کے ہم دونوں کے پیسز کو ایک ساتھ اسے میڈیم سائز کے کچھ کر لیں گے ہاں تو فرنڈ یہاں پر میں نے پلیٹ لے لیا ہے تو یہ بڑکش ہم نے لے لیا ہے تو اس کی مدد سے ہم نکھلیں گے اچھے سے اس قدو کو اچھے سے ہم کچھ لیں گے سائڈوں سے اچھے سے ہم کچھ لیں گے سائڈوں سے گرین والا دیکھ رہا ہے وہ نکال دیں گے اوپر کا اس کو بھی ہم کو استعمال کرنا ہے یہ والد والے کو نہیں کرنا ہے یہ بہت بھی آسانی سے نکل جاتا ہے تو سارے قدو کی پیسز کو ہم اچھے سے گھسیں گے دیکھئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ہی نکلتا ہے وہ ایسے ہی ایزی لی نکال لیں گے اور آپ کو دکھائیں گے ہاں تو فرنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں تو سارے دو قدو کو میں نے اچھے سے گھس کر نکال دیا ہے یہ دیکھئے تو یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایسے ہی نکال لے کے بعد یہ بیکار ہو جاتے ہیں ہم اس کو اچھے سے پھیک دیں گے سائڈ میں تو یہاں پر اس کو ہم نے نکال دیا ہے گرین کلر کا قدو کو اچھے سے گھس کر نکال دیا ہے تو یہاں پر میں نے لیا ہے شوگر یہ ہے 300 گرام شوگر اور یہاں پر میں نے لیا ہے ایک گلاس ملک فل اور یہاں پر لیا ہے کاجو اور بادم ایک کٹھوری فل جی ہاں دولوں بھی میکس ہیں تو یہاں پر میں نے لیا ہے خووا 200 گرام تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس بات کا دہان رکھیں 200 گرام ہم کو لینا ہے خووا اور 300 گرام لینا ہے شوگر اور یہاں پر لینا ہے ایک گلاس ملک جی ہاں تو یہ آدھا لیٹر سے کم ہے تو آدھا لیٹر سے تھوڑا ساتھ کم ہے یہ اسی لئے گلاس میں نے دودھ کو لے لیا ہے اور یہاں پر ہم نے لیا ہے کاجو بادم ایک کٹھوری فل تو آئیے چلی اس کو کیسے بناتے ہیں ہم آپ کو دکھائیں گے ہاں تو فرنج آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے کیس کو آن کر دیا ہے بگونے کو لے لیا ہے تو یہاں پر میں ڈالتی ہوں یہ ہے ہمارا دیسی خی تو یہاں پر میں ڈال دیا ہے دیسیگی 100 گرام تو میں ڈال دیا ہے 100 گرام دیسیگی جی ہاں تو اب اس کو اچھے سے گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو یہ ہمارا دیسیگی جو اچھے سے ملٹ ہو رہا ہے اس کو دیسی گھی سے ہی بنائے جاتا ہے تو آپ لوگ ڈال لے گھی کا یا اوئل کا استعمال بلکل بھی نہیں کیجئے کیونکہ اس سے میٹھا ہمارا جو بھی خراب ہو جاتا ہے جی ہوں اس سے نہیں بنتا ہے اس کا فلیور نہیں آتا ہے تو یہ دیسی گھی ہم نے دال دیا اس کو اچھے سے ہم گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو بابل سا رہے ہیں تو ہمارا دیسی گھی بھی اچھے سے گرم ہو رہا ہے تو گرم ہو چکا ہے ہمارا دیسی گھی تو ہمیں دال لیں گے سبھی دو اچھے سے کلورا پر آپ کو اچھے سے سو بنانا ہے یہاں پر ہم نے دال دیا ہے سارے کھڑوں کو اچھے سے اچھے سے کھڑیں گے اچھے سے کھڑیں گے اس نے اچھے سے بھوننے دیسی گھی کے اندر اس کو اس کھڑوں کو بھوننا ہے فرنٹ لے کے اچھے سے کھڑیں گے دو سے تین ملک کے لیے ہاں تو فرنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے تین ملک کے لیے اچھے سے اس کھڑوں کو دھون لیا ہے دیکھیں تو دیسی ہی نہ میں نے اس کھڑوں کو دھون لیا ہے تو یہ کھڑوں کا جو کچھا پن تھا وہ اچھے سے چلا گیا ہے تو ہم گیا اس کے کھڑوں کو رکھ کر یہاں پر ڈالیں گے ایک گلاس دو جی ہاں تو میں نے دال دیا ہے گلاس ملک اور یہاں پر ڈالیں گے شوگر 300 گرام تو اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے شوگر اور دودھ کو اس میں بلکل بھی پانی نہیں دالنا ہے فرنٹس اس ورکہ کو اچھے سے دہان رکھنا ہے یہ دیکھیں تو یہ ہیدر آباد کے بہت بڑے بڑے شادیوں میں بنایا جاتا ہے یہ مینٹ ٹیبولز پر جی ہاں ڈولا دولن کے جو ٹیبولز ہوتے ہیں مہا پری یہ بنایا جاتا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مجھے دار ہوتا ہے یہ بہت ہی آپ گھر پر آسانی سے بنایا سکتے ہیں چیز ہاں تو یہ بہت ہی مہنگے والا میٹھا ہے اسی لیے مینٹ ٹیبولز پر بنایا جاتا ہے رکھا جاتا ہے تو ہم اس کو اچھے سے شوگر کو ملٹ ہونے کے لیے ملٹ دیں گے ہاں تو فرنٹس دیکھیں تو ہماری شوگر اچھے سے ملٹ ہو رہی ہے تو یہاں پر ہم ڈال دیں گے ہمارا کھووہ 200 برانچ تو خووے کو بھی اچھے سے ہم اس کے اندر ڈال کر میکس کر لیں گے دیکھیں تو خووے کو ہم نے اچھے سے ڈال دیا ہے اس کے اندر میکس ہونے کے لیے پکنے کے لیے تو یہاں پر میں نے لیا ہے گرین کلر جی ہاں تو یہ فور پینچ ہے تو اس سے کیا ہوتا اس کا کلر گرین آ جاتا ہے قدو کے میٹھے میں بن دالنے کے لیے گرین کلر ہی بہت اچھا لگتا ہے دیکھیں تو ٹار کلر گرین ہم نے اس میں اچھے سے ڈال دیا ہے تو ساتھ میں ہی ہم ڈالنے والے ہیں الائشی پورڈر میں نے ڈال دیا ہے 1 4 ٹی سکون جیتنا جی ہیں الائشی پورڈر ہم نے ڈال دیا ہے تو اس کو اچھے سے ہم بھون دیں گے ہم نے کھووہ ڈال دیا ہے دودھ ڈال دیا ہے تو اب ہم اس کو چمچ چلاتے جائیں گے اور اچھے سے اس کو بھونیں گے 5 منٹ کے لیے ہاں تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھئے تو ہمارا کووہ جو ہے اچھے سے ملد ہو رہا ہے ہمارا دودھ جو ہے دیکھیں اچھے سے پک رہا ہے سارے چیزیں اچھے سے پک رہے ہیں تو اس کو اچھے سے چمچ چلاتے رہنا ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کووہ بلکل بھی اس نے نظر نہیں آ رہا ہے اس کو چمچ سے ہلاتے رہنا ہے نہیں تو داف لگ جائے گا تو ہمارا جو میتھا بن رہا ہے وہ بلکل بھی خراب ہو جائے گا داف کے وجہ سے ٹیسٹ بلکل خراب ہو جائے گا تو گیاس کے فلم کو سلو رکھا ہے آپ کو اچھے سے پھوننا ہے تو اس میں ہم دالیں گے کاجو اور بادام جو باری کٹے ہوئے ہم نے رکھ لیے تھے تو کاجو بادا ہم اس میں اچھے سے ڈال لیے ہیں اس کو ہی اچھے سے ڈال کر بھوننا ہے دیکھئے اچھے سے mix کرتے رہنا ہے اچھے سے اس کو بھوننا ہے اور پانچ کنٹ کے لیے ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے اس کے اندر جو دودھ نظر آرہا وہ دودھ ایک دم سکھا دینا ہے ہم کو اچھے سے دیکھئے پانچ پانچ رڈی ہو چکا ہے دیکھئے تو اس کے اندر جو دودھ تھا وہ اچھے سے اپ دو ہو چکا ہے سوری میں نے گاجر کہہ دیا ہے تو یہ قدو کا نہیں تھا دیکھئے تو اچھے سے پانچ رڈی ہو چکا فرنس دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھونے کو اچھے سے بھوننا جو ہے وہ اچھے سے ایک دم چھوڑنا شروع کر دیا تو ہمیں اس کو اچھے سے بھون دیا ہے تو آپ کبھی بھی اس کو بنا رہے ہیں تو موٹر والا بھونے کا استعمال کیجی جی ہاں تو قتلے والے بھونے کا بلکل بھی استعمال نہ کیجی کیونکہ یہ جل جائے گا تو یہ بند گرڑی ہو چکا ہے گرما گرم ہم گیس کے خلیم کو بند کریں گے اور آپ کو سرپ کر کر دکھائیں گے ہاں تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں فینلی ہماری ریسیپی کمپلیٹ ہو چکی ہے تو ہم اس کے اوپر تھوڑا سا ڈالیں گے کاجو بادم باری کٹے ہوئے سپریگلز کر دیں گے دیکھیں تو دیکھنے میں بہت ہی اور زیادہ سندر لگ جائے گا کیونکہ ہم نے پہلے سے ہی ڈال دیا تھا کاجو بادم اس کے اندر تو تھوڑے سے میں نے بچا کر لیا تھا گانیشنگ کے لئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا قدو کا میٹھا ٹیبل والا بند کا ریڈی ہو چکا ہے تو آپ لوگ بھی اس ریسیپی کو بنائیے فینلی فرینس میں اس کو شیئر کیجئے اور انجوائی کیجئے مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ سبی کو ہماری ریسیپی کیسی لگی تو پھر ملیں گے نئی ریسیپی کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ